دنگے پاؤں اور پرانے کپڑوں میں ملبوس یہ ہے سائن لیاقت صبح صویرے مدفر آباد کے کسی بھی شیری سے اگر سائن لیاقت نے دیکھ جے کی خریداری کا مطالبہ کرے تو اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے یہ ہر ایک کو کہتے بھی نہیں ہیں یہ جس کو پکڑ کے لے آئیں کہتے ہیں یہ ڈبا وہ ڈبا ہے ان کو لے کے دیتے ہیں دیکھیں چھے ہزار پانچ ہزار چار ہزار جتنے تک ہوتا ہے بندہ ان کو لے کے دیتے ہیں جو نہیں لے کے دیتا وہ سمجھتا ہے کہ جی باس اب میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برو ہونے والا ہے لیکن لوگ ان کو لے کے دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں پہ جو ان کو گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں لاز دیکچہ وغیرہ لے کے دیتے ہیں بعض لوگ اس سے وہ تھابڑا وغیرہ لیتے ہیں پلشتہ بیس سال سے سائن لیاقت شیل کی سڑکوں پر روزانہ صبح سے مغرب تک ایک دے دیکھ جے کے ساتھ بھوکا رہتا ہے سائن لیاقت اگر سڑک کے وسط میں چل رہا ہو تو آزاد کشمیر کے حکمرانوں سمیت عام لوگ گاڑیاں روک کر اسے راستہ دینا اپنے لیے سہادت سمجھتے ہیں سائن لیاقت جہاں پہ بھی مجھے ملتے ہیں میں کوش کرتا ہوں کہ میری گاڑی میں بیٹھے جہاں تاکہ اس میں جانا ہے تو وہاں تاکہ اس کو میں چھوٹے پیدل چلنے والوں میں سے اگر کسی کو سائن لیاقت تھپڑ مارے یا اس پر حقوں کی بارش کرے تو اسے اپنے لیے خوشبختی کے ساتھ ساتھ نیک شگون بھی سمجھتے ہیں سائن لیاقت وہ کہ اپنی زندگی میں مگن ہے کام ایسے مجھوب افراد کی دیکھ وال ہم سب کی ذمہ داری ہے